پھر قریب میرے خیال سے نو سال کا ہوا ہوں سالے نو سال تب پیتا جی کی مرتب ہو گئی ہے لو لگنے سے بس یہ ہوا ہے پھر گردش کے زمانے شروع ہوئے اسٹرگل بہت ہوا اور کافی اسٹرگل بہت ہر تیرے کا پیسے سے بھی ہر تیرے سے تو امہ لیلے کی بیچاری ہمیں کبھی بات بری لی کبھی جائپور کبھی کہاں کہاں نیپال تک ہم لوگ اس زمانے میں جب تین دن میں پیدل چلتے تھے تو ان زمانے کی بات کر رہا ہوں وہ لے گئی تھے کہ راجہ صاحب خوش ہو جائے کچھ دے دیا اس وقت ایسا تھا کہ کہیں بھی پچاس روپے بھی مل جاتے ہیں تو ہم جو بہت سے کھانا آنا کھانے کے لیے تو اب ماں ہماری لیکن کانپور بھی پہنچی کانپور میں قریب قریب چالے چار سال میں رہا اور جی جا کے ہاں بڑی بہن تھی تو وہاں دو ٹیوشن کیے میں نے بچپنے میں اور میں دو آپ سو بجیے گیارہ وارہ سال کی عمر میں کیا چیئے ہمیں کرتا تو کام پر وہاں سے کام کرتے کرتے پھر دیرے دیرے بڑا ہوا تو کپیلا واجسہ ہم کو وہاں لکھنو گئی اور کہاں لگے بیٹا کچھ کرتا ہے کیا آپ ماں سے پوچھا کیونکہ دینی جو تھے ہمارے پیتا جی کی شاگرد تو ہم کو لی آئی ہیں اور لا کے سنگیت بھاری اس کا نام تھا ہندوستانی میوزک اینڈ ڈانس اس میں ہم کو انہوں نے کہا کہ بھائی چھ مہینے کے لیے لے جاتے ہیں اگر کامیاب ہو گئے تو آگے تو بہت کرپا سے ہم نے کیا کیا کہ کام شروع کیا تو بہت سب لوگ خوش ہو گئے بس سالے چار سال میں ہو ہی رہا پھر بھارتی کلا کے اندر بھارتی کلا کے اندر کتھک کے اندر تو دن پہ دن سوچ ہماری بیچار سب بڑھتے گئے اور بڑھتے کڑھتے انے کو کر رچنائے میں نے کی اور وہاں سے نام عشور کی کرپا سے بہت کلکتہ باومبے سب طرف ہونے لگا تو کلکتے کو میں اکثر کہتا تھا میری ماں ہے کیا پیتا میرے مہاراست منباؤں بے ایسے کر کے زندگی شروع ہو گئی اور آج تک میں اسی امانداری سے کام کرتا ہوں اور سکھاتا ہوں بچوں کو